بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیاریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت و تنگستی عطا فرمائے اور آپ کی گھر کی تمام پریشانی ہیں دکتک تیفوں کو ختم کریں آمین سم آمین اسی کے ساتھ آج میں اپنی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں آج جو میں آپ کو جن مقلات کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نیا اور لاسانی موقع ہے ان کا نام آپ جب ان کو حاضر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اتنے خوشی ہوگی اتنے یہ مصول اور اتنے پیارے موقع ہیں کہ ان کو جب حاضر کیا جائے تو وہ خود آپ اخترام سے عدد سے ان کو اسلام کریں کیونکہ ان کے پیچھے دس ہزار مقلین کی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو اللہ کرے کہ ان موقع کا فیض ضرور آپ کو لپا پکشیں جیسا کہ اس موقع کی عظائمت ہے یا جو آیات ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادھرکنی ولا تو لکھنی اور سے سننے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمًا دل میں کہنے کیا کریں یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادھرکنی ولا تو لکھنی ادھرکنی ولا تو لکھنی آپ کو جیسا کہ اس عظائمت سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ یہ جو موکل حاضر ہیں کتنے قابل احترام اور کتنے مقدس موکل ہیں ان موکل کی جتنے بھی داریت کی جائے وہ خود کم ہیں ان موکل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تمام سوالوں کے جو آپ سو فیصد درست دیتے ہیں اور جو آپ کی مدد ہو اس پر ضرور آپ کی مدد کرتے ہیں اور موکل عامل کے لئے جو شرط طے کرتے ہیں بہت احسان ہوتی ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ عامل کو پاک صاف رہنا باوضو رہنا ہوگا صرف یہ ان کی سب سے بڑی شاید ہوتی ہے کمرہ پاک صاف ہو خوشبو سموتے ہو ایک سفید کاغس کا ہے گتہ لے لیں یا ایک سفید کاغس لے لیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر یہ نقش مبارک جو سکرین پر چل رہا ہے سیاہ دائرے میں جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس دائرے میں مغرب سے پہلے آپ نے سیاہی لگا کر جو حاضر موقع کی سیاہی میں نے بتائی ہوئی ہے وہ آپ نے لگا لینا ہے اور پھر آپ نے کیارہ مرتبہ دروش شیف پڑھنا ہے پھر تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے پھر یہ جو میں نے ازائمت آپ کو پڑھ کے سنائی تھی اوپر اٹھائیس مرتبہ یہ ازائمت پڑھ کے آپ نے اس کے اوپر پھوک مار دینی ہے جو نقش اوپر چل رہا ہے اگر آپ بہتر سمیتے ہیں تو آپ جو بچہ ہوتا ہے یا بچی ہیں آپ کے بہن رہی ہیں یا آپ کے اولاد ہیں ان کے اوپر یہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ سوچیں کہ جس بچے کے اوپر مقلات کی حاضری ہو یا جن کو موقع بچوں کو نظر آتے ہیں وہ بہت ہی نیاز بہت ہی بزائی والے بچے ہوتے ہیں آپ کوشش کیا گئے کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر بھی حاضری بہتر ہوتا ہے تاکہ آپ کے بچوں کے اوپر ہر وقت برکت کے ہاتھ رہیں تو وہ بچہ بلکل بھی مطلب بتمیز نہیں ہوتا نہ ہی شرارتیں گوتا ہے وہ بہت مرسوم ہوتا ہے جن کے اوپر پھر موقع ان کی حفاظت کرتے ہیں ان کے دوست بن جاتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ اس قاضص کے اوپر جو ہم پر آپ نے صحیح لگائی تھی وہاں پر حاضر موقع کا نزول ہو گیا ہے یہ جو موقع زمان ہیں جس سے آپ اپنے تمام مشکل مسائل کے بارے میں آپ پہت سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سو فیصد ضرور صحیح بتائیں گے یہ جو موقع حاضر کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے وضو کرنی ہے چھے اگر بطی میں آپ نے لازم سلگا لینے ہیں اور یہاں اگر آپ نے موقعات کی جو اگر بطی میں آپ کو بتائی تھی کہ وہ سوگا لیں تو اور بھی بہتر ہے اور چم گلاب کے تازہ پھول پانی میں بھر کر یا گلاس میں ضرور رکھیں اور کیونکہ جو گلاب کی خوشبور ہیں ان کو دیوانہ کرتی ہے ان موقع کو یہ بہت محسوم موقع ہیں اور یہ موقع سرطاج چوٹی کے عمل میں سے ایک ہیں ایک قابل قدر توفہ ہے جس سے آپ یقینی فائدہ اٹھائیں گے اور خلق خدا کو بھی فیض پر جائیں گے غریب لوگوں کی بھی مدد کریں گے انشاءاللہ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے تو کسی بچے کے پر پہلے ضرور آپ موقعات کو حضر کیا کریں یا ان کو دکھایا کریں ان سے بات کرویا کریں کیونکہ بچوں پر چلدی نزول ہوتا ہے پھر جیسی بچوں پر نزول ہوگا فوراں ہی آپ کے اوپر ان موقعوں کا نزول ہو جائے گا اس میں کوئی زکاة کوئی پرحیز نہیں بتایا گیا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا سکرین کے پر نقص چلا دیا گیا ہے وہ نقص آپ لکھ لیجئے گا اپنا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اور کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کمرس پوکس میں لازم ان کمرس کیا کریں تاکہ آپ کی مدد کیجئے اجازت چاہتی ہوں پاریوں کا اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ چلالی جمالی پرحیز لازم کرنا ہے پرحیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرحیز کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرحیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرحیز جلالی وہ جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدرگی بنی ہوئے تو بالکل نہیں پہننی موزے جو لیدرگی بنی ہے وہ بھی نہیں پہننے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی بھی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کی پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاگل ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب یہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو چیدر پتی کو جوش دلائے ہو پتہ والے سبزی کھا سکتے ہیں وہ بھی ابلہ کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکل لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادھا روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شکل کرنے سے پہلے عمل کی ذکات لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی ذکات کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشرات کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یہ جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمان آپ نے دینا ہے تاکہ آپ جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائع نمبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چورہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا کہا چاہے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگے ہیں کوئی سامی تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات جیسے ہی مغرب کے ازان ہوتی ہے مغرب کے ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے اسی طرح آپ میری جو میں نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط ممبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل دیکھیں عدابوں کو دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تک ضرور کیا کریں تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری کہ آپ اگربتی جو جادو اگربتی ہے جو مقلات پری حمزات اور جو ان کی حاضرات کو کھینج دیا روحوں کو کھینج دیا تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے نطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لئے یہ اگر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں اور جس میں ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میری والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نہیں پڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور حاضرات کا نظور ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیعہ رسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہ پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں تو الحمدلللہ وہ پر بھی حدیعہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیعہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کارٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیعہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پیدا کر دی ہے کیسے اس کی ذکات دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ ہدیعہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہمارے مدرسے دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرزی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو جو بچوں سے دعا کی جاتی ہے وہ ہی بچے جو دیا ہوا ست ازاریہ ہے یا ہدیعہ ہے جو ان کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو آپ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شائعہ نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں ہسار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاص پہلے دفعہ عمل کرتے ہو ریجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے جن لوگوں نے تو ذکوات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں میرے والد ساتھ دعا کرتے میرے مدرسے دعا کرتے مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو دعا کرتے ہیں ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جیتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے کو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اس ہی کو حسار کہتے ہیں اپنے آپ پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں دو دو تک پھوک مارے اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کرنے تو انشاءاللہ اللہ اللہ حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی یہ عمل کی شرائط ہیں یہ عمل کی دوران ہر قسم کا نشا چھوڑنا پڑے گا یہاں تک سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین چرز افیوم شراغ ہر قسم کی سوفٹ ریم اور بیئرز ہوئی رہا ہر چیز تو اوز بلہ یہ تو بیسی حرام چیز ہیں تو جو سوفٹ ریم ہوئی رہا ان کو بھی آپ نے پینا کیونکہ کیا بتائی کسی مسلم نے بنائی ہو عمل میں جب جمالی جلالی پر ایس آتا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی گئی اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اگلی میں آپ شرائط بتا دی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ مکنہ بھی سی اگل بھٹی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ ہمیں دے کر خرید سکتے ہیں اس کو حدیہ دے کر آپ کو کو پوسٹ کر دی جائے پوسٹ آپ کو ٹی سی آس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے وہ بہت سانی ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر دیتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازم جا دی جاتی ہے کیونکہ ہماری مدرسے والے سب کو اسے ٹی سی دیتے ہیں یا پہ کا طریقہ نہیں پتا تو آپ کو بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آپ بتائیں گے یا ہدیان پوسٹ کر دیں گے یا سنٹ کر دیں گے تو دیا جائے گا اور وہ آپ نے تعویز کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فورم ہو جاتا ہے اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں تو سخیر کرتے ہیں تو وہ تعویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاط شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بہت عمل کریں الحمدلللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خرچ کرنے میں آپ بھی کا فائدہ ہے آخرت میں تو آپ کو اس کا درست بار ملے گا کیونکہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں اس کے اجازت چاہتے ہوں لیکن کوئی اداف کا خاص خیال نہیں رکھ رہا تو اس لئے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی رہی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ